اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ہومیپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل صحیفی آج کا میرا موضوع ہے نیزل الرجی سائنس الرجی بھی ہم کہتے ہیں پولن الرجی یا ڈسٹ الرجی یہ الرجی ہے کیا اس کا ہومیپیتھک علاج کیا ہے اور غلط مشہور عدویات کیا ہیں یہ آج کا میرا موضوع ہے اپنے تجربات و مشاہدات آپ سے شیئر کروں گا تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ الرجی ہے کیا نیزل الرجی ناک کی اندرونی جلی میں سوزش ہو جاتی ہے حساس ہو جاتی ہے سینسٹیو ہو جاتی ہے ناک کی اندرونی جلی جس کی وجہ سے وہ ذرا سی ٹھنڈی خوشک ہوا برداشت نہیں کرتی وہ ذرا سی خشبو برداشت نہیں کرتی ڈسٹ برداشت نہیں کرتی کوئی بھی سانس کے ذریعے آنے والی کوئی بھی بیرونی چیز جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی پیاز کا کاٹنا ہے یا mircheوں کی ہوا جو ہے وہ یہ ناک کی اندرونی جلی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے چھینکی آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ رتوبات بہنا شروع ہو جاتی ہیں ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے یا لیزدہ رتوت بہنا شروع ہوتی ہے بہت زیادہ چھینکی آتی ہیں سرباری ہو جاتا ہے چکر آتے ہیں سر درد ہوتا ہے مریض کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے کیرہ گرتا ہے اور بعض دفعہ یہ ناک کی بڑی ہوئی ہڈی کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے ناک اگر اندرنی ہڈی جو ہے وہ بڑی ہوئی ہو پولپی کا مسئلہ ہو تو پھر بھی یہ الرجی کا مسئلہ رہتا ہے تو لہٰذا یہ اس الرجی کا علاج کیا ہے میرے پاس اس طرح کے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں اور سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے ان کو ٹیبر کلینوم ون ایم کی ایک ڈوز دیتا ہوں ہمارے پاس اگر آپ کے پاس اس طرح کے بہت پیشنٹ آئے تو کیا کریں سب سے پہلے ٹیبر کلینوم ون ایم کی ایک ڈوز دیں اور پندرہ دن بعد ریپیٹ کریں اس کے بعد اگر کوئی نیا پیشنٹ ہے اگر کسی کو چھینکوں کا نیا مسئلہ بنا ہے کشک سرد ہوا کی وجہ سے مسئلہ بنا ہے تو آپ اسے ایکو نائٹ تھرٹی دیں ایکو نائٹ تھرٹی ایک دو دن میں اس کو ٹھیک کر دے گی اگر نیا مسئلہ ہے اور اگر موسمی رد و بدل کی وجہ سے ہوا ہے سرد گرم ہونے کی وجہ سے اس کو چھینکوں کا مسئلہ بنا ہے اسی سے باہر آنے کی وجہ سے یہاں تھنڈا گرم ہو گیا ہے تو آپ اسے ڈلکا مارا دیں ڈلکا مارا ٹو ہنڈرٹ کی سبت پیر شامعہ خوراک دیں تو ایک دو دن میں ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر وہ ٹھیک ہونے میں نہ آئے تو الرجی کی جو سب سے بڑی ٹاپ کی میڈسن ہے وہ ہے آرسینک ایلبم آرسینک ایلبم میں بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں پتلہ پانی لیزدار پانی آتا ہے اور مریض کی یہ خواہش ہوتی ہے یہ سردیوں کے ذکام کی دوا ہے مریض کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے گرم کمرے میں رکھا جائے اسے آگ کے سامنے میں رکھا جائے وہ آگ پسند کرتا ہے گرم کمرہ پسند کرتا ہے ہیٹر والا کمرہ پسند کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے گرمائش سے سکون ملتا ہے آرسینک ایلبم تھرٹی پاور میں دینے سے الرجی جو ہے اس کی ٹھیک ہو جائے گی اور اگر ایسے پیشن ہو جو ذرا سی سرد ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتے وہ کیا کرتے ہیں وہ بند کمرے میں ان کو سکون ملتا ہے بلکہ بند کمرے میں بھی بند اوپر لحاف لینے سے وہ لحاف اوپر لے لیتے ہیں اور لحاف کو اتنا اپنے اوپر ٹائٹ کر لیتے ہیں کہ سرسلے کر پاؤں تا کہ وہ لحاف کے اندر جب ہوں ذرا سی بھی ہوا ان کو نہ ملے ان کو نہ لگے تو پھر ان کی چھینکوں میں ان کے نزلے میں سکون محسوس ہوتا ہے ورنہ ان کو چھینکیں جو ہیں وہ ذرا سی بھی ان کا لحاف اوپر سے ہلایا جائے اندر ہوا چلی جائے تو ان کو چھینک آنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی کہ ان کو ذرا سی تھنڈی ہوا بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی ان کی دواہ ہیپر سلف ہے ہیپر سلف ٹو ہنڈرڈ یا وان ایم میں ایک ڈوز دیں روزانہ بھی دے سکتے ہیں ہفتہ بعد بھی دے سکتے ہیں یا ٹو ہنڈرڈ میں سبح و شام دے سکتے ہیں ہیپر سلف ان کو ٹھیک کر دے گی اس کے علاوہ جو ایک اور دواہ ہے ایلیم سیپا ایلیم سیپا سائنس الرجی نیزل الرجی کی بہت بڑی دواہ ہے گرمیوں کے ذکام کی دواہ ہے اس میں مریض کو کیا ہوتا ہے بہت زیادہ ذکام ہوتا ہے چھینکیں آتی ہیں گرم ہوا گرم کمرہ برداشت نہیں کرتا ایلیم سیپا کو گرم ہوا اور گرم کمرے میں تکلیف ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوا پسند کرتا ہے اسے نہانے سے اس کو سکون ملتا ہے ٹھنڈے پانی سے نہانے سے اس کے ذکام کو سکون ملتا ہے اس کی رتوبات جو ہیں وہ خراشدار رتوبات ہوتی ہیں ناک پک جاتی ہے آنکھوں سے سوسادہ پانی بیٹا ہے لیکن ناک سے رتوبات جو ہیں وہ بہت تیز اور خراشدار ہوتی ہیں پیاز کھانے سے اگر کسی کو زکام ہو جائے الرجی ہو جائے پیاز کھانے سے اس کے بہت زیادہ چھینکی آنا شروع ہو جائیں تو اس کی دواہ ایلیم سیپا ہوگی اس کے علاوہ نیٹرمیور بھی ایک دواہ ہے ہمارے پاس نیٹرمیور بھی گرمیوں کے زکام بھی اور سادہ پانی بیٹا ہے نیٹرمیور کی پہچان ہے کہ نیٹرمیور کے زکام میں چھینکیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آنکھوں سے پانی زیادہ بیٹا ہے اور ناکھ سے بھی پانی بیٹا ہے اور وہ سادہ پانی ہوتا ہے وہ لیزدار خراشدار نہیں ہوتا اگر ناکھ کی ہڈی بڑی ہوئی ہے اور ناکھ کی ہڈی بڑی ہونے کی وجہ سے چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں زکام رہتا ہے دسٹ کی الرجی ہے یا خوشبو سے الرجی ہے یا پولن الرجی ہے جی صبح اڑتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ چھینکی آنا شروع جاتی ہیں جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلتا ہوں تو مجھے چھینکی آنا شروع جاتی ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں تمہیں پولن الرجی ہے اور ناکھ کی ہڈی بڑی ہوئی ہے تو ٹیوکریم تھرٹی استعمال کریں ٹیوکریم تھرٹی استعمال کرنے سے ناکھ کی ہڈی ٹھیک ہو جائے گی لیکن شروع کا مسئلہ ٹھیک ہوگا اگر پرانی ناکھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا ٹیوکریم سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بہتر ہوگا لیکن اگر نیا مسئلہ ہے وہی چھ ماہ سے کم عرصہ ہوا ہے تو ٹیوکریم تھرٹی جو ہے اس کو ٹھیک کر دے گی اور اگر چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں زکام بہت زیادہ ہے اور سونگنے کی حص جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے مریض کو سونگنے کی حص بہت زیادہ ختم ہو چکی ہے مریض کو زکام بہتا ہے تو پانی میں جلن محسوس ہوتی ہے ناکہ پانی جب لگتا ہے تو جلن محسوس ہوتی ہے ہاتھ پانچ جلتی ہیں مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہے جلن ہے اس کے پورے چہرہ جلتا ہے چھینکوں کی وجہ سے اس کے سر میں بہت بھاری پن ہے تو اس کی دوا سلفر ہوگی سلفر تھرٹی دینے سے وہ پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ان دواوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری عدویات ہیں ہومپیتک میڈسن ہیں انفلینزیم ہے سبا ڈیلا ہے پوتھوز ہے ڈسٹ ہے میں نے ان میڈسن کے ریزلٹ نہیں لیے میں ان میڈسن کی بات کروں گا جن میڈسن کو میں استعمال کرتا ہوں جن میڈسن کے میں ریزلٹ لیے ہیں جن میں ایکو نائٹ ہے ڈلکا ہمارا ہے آرسینک آل بم ایلین سیپار نیٹرم میور سلفر ہے ٹیوکریم ہے لیمنا مائنر کا میں نے ریزلٹ نہیں لیا انفلینزیم اور یہ دوسری جو ہے پوتھوز وغیرہ اور سباڑی لکہ میں نے اتنا ریزلٹ نہیں لیا تو لہٰذا یا مجھے ریزلٹ نہیں ملا ان میڈسن کا اتنا ریزلٹ نہیں ہے میری نظر میں ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر نے ان کا ریزلٹ لیا اور ان کی نظر میں بہت زیادہ ان کا ریزلٹ ہو لہٰذا ان میڈسن کا ریزلٹ اتنا نہیں ہے جو میڈسن میں نے بیان کی ہیں جو میرے اپنے تجربات میں تجربے میں جو میڈسن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں مزید اگر آپ سائنس الرجی کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں یا اپنے قریب بھی ہومپیتک ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنا ٹیٹمنٹ کروائیں اس کا ٹیٹمنٹ جو ہے اگر پرانا مسئلہ ہے تو یہ جلد ختم ہونے والا نہیں ہے اس کا ٹیٹمنٹ کموں بیش دو سے چار ماہ یا چھے ماہ تک مسلسل ٹیٹمنٹ کروانے سے سائنس الرجی کا مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے تو لہٰذا اپنے قریب بھی کسی ہومپیتک ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا مجھ سے کنسلٹ کر لیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ باقی سانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف تا فرمائے